ہارے حیدری ہارے حیدری کوشش ہوتی ہے کسی بھی جگہ خطاب ہو رئیت کو سردار کے نام ضرور یاد کرانے چاہیے اس لیے پتہ نہیں کس وقت کعپے پہ کس نام سے صدا بلند ہو رئیت نہ آشنا نہ ہو پتہ ہو کہ ہمارے سردار کا اعلان ہو رہا ہے کربلا قازم نجف سامرہ کائنات کے چپر چپر کا وارث سلونی کا وارث مراج کا وارث مبہلے کا وارث ودیم کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت ظرفوں کا وارث حیتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا فسوسی وارث جانا اماموں کی دستار کا اس دور میں اقل و تا وارث علماء خطوہ زاکری سب کا وارث سعداد کا چیز سلطان زمین و زمن مرکز و مہور کائناوں کی امام مہدی جلاللہ تعالیٰ اللہ علیہ الرحمن الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتحن قرید اپنے زبانوں کو مہتر کا رفعہ درود کے ساتھ اگر آپ حسوس نہ فرماؤ تو قدم قدم اور آگے تشریف لے آگے جگہ خالی ہے پہلی سخت میں ویسے بھی جزا خالی نہیں رہنے جائیے قدم قدم آگے تشریف سے ملوان نارا تکبیر نارا تکبیر اللہ رسول اللہ رسول اللہ حیلی 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 یا امام المنتظر علا جل یا امام المنتظر علا جل یا محمد وعال محمد سروان اللہ 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 فروردگار کے انگنت احسانات میں سے سب سے بڑا احسان زمین والوں پہ یہ ہے کہ اس نے ہم جیسوں کو وہ امام عطا کیے کہ جو شاید کسی کو عطا نہ ہوئے ہوں خوش نصیب ترین ہے یہ ریت جن کو ایسے سردار عطا ہوئے جو ہیں تو کائنات ہے جو نہیں تو کائنات بھی نہیں جو ہیں تو مخلوق کی عبادت بھی قبول اگر نہ ہوں تو مخلوق کی عبادت بھی دعو پہ لگ جائے بسم اللہ جو ہیں تو سانسیں چل رہی ہیں جو نہ ہوں تو سانسیں بد ہو جائے بسم اللہ احسان پروردگار کا کہ اس نے کسی دور میں بھی مخلوق کو سرسلہ ہدایت سے خالی نہیں رکھا بسم اللہ اسی سرسلہ ہدایت کو جاری رکھتے ہوئے پروردگار نے پانچ رجب کو ایک ایسے حادی کو دے جا جو اپنے ساتھ لقب تکی نہیں نکی لے کے آیا نکی کا مطلب کہتو جاتے ہیں اچھا یہ کیسا معجزہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک علی نہیں ایک سے زیادہ علی آئے میں کبھی بھی ممبر پر ڈسکس نہیں کروں گا نہیں کرتا ہوں ان کے آنے کا انداز کیا ہے نہ ہی کسی بچھر کی جورت ہے کہ ان کے آنے کے انداز پر ڈسکس کریں کوئی نہیں جانتا کیونکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے ان میں سے جو شہزادہ دنیا میں آیا اسی وقت اس کی والدہ مسلحے پر بیٹھی تھے دنیا میں ان کے تصریف آوری کیسے ہوئی یہ ٹاپٹ ڈسکس میں نے نہیں کرنا کیوں؟ عقیدہ عقیدہ ہی نہیں جو بندہ ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کر عقیدہ وہی ہے جو دل میں ہو اور کردار سے ظاہر ہو خوڑا سا پڑنے میں ساتھ ہوگے تو اس فران کے چند موتی آپ کی چھولیوں میں ڈا جاؤں گا کبھی نہیں ڈسکس کرنا میں نے بھی اور کوشش کرنا آپ نے بھی کہ یہ کیسے دنیا میں آتے ہیں مختصر سائک اور جملہ قطب کی روشنی میں حوالے میرے پاس موجود ہیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس ریت کو اگر ان فران کا موتی سمیٹ سکے ان کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی ماں سے پوچھا جاتا ہے یہ شہزادے کیسے آئے صرف ایک جملہ فرماتی ہیں بس جب ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے ہمیں خود بھی پتا نہیں ہوتا یہ شہزادہ یہ اپنے وقت کا علی ہے یہ لفظ علی کی تشریح آج تک مکمت نہیں ہو سکی نہ ہی علی وہ ہستی ہے جو کسی کی سمجھ میں آ جائے میں ممبر کی علمی ذمہ داری کی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہی فرمایا گیا مجھے اللہ اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کو میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا اور علی کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا باگ کے باگ کے درے ہندری بسم اللہ یہ علی دنیا میں تشریح رائے سو موار کا دن چاہتا مدینہ تیبہ مقام سریعہ یہ شہزادے کی دنیا میں تشریح آبری ہوئی حسن کے بارے میں اگر طبیعت ہوں پڑی والوں کی تو میں حسن امام نقی کی تعریف کر جاؤں بسم اللہ بسم اللہ یہ کلات چہروں پہ رہی اور اسی طرح کی کیا پیٹ رہی جشن میں تو ہاتھ بھی نہیں باندھنے چاہیں گے چہہرہ بھی کھل کے لاتا ہونا چاہے بسم اللہ بسم اللہ دیکھیں نا جشن کا ماحول ہے تو جشن میں صرف ہم بیٹھے ہیں نہیں وہ بھی ہیں جن کا دشتر وہ بیٹھے ہوئے کیا سوچیں گے دیکھو ہمارے چاہنے والے آئے ہیں کی جنہیں ہاتھ بند ہیں کوئی بیٹھا دیکھ رہا ہے نہیں مسکرانہ ہے اس لیے ثابت کرنا ہے ہم وہ ہیں جو آپ کی خوشی میں خوش ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پھر واپس آتو مولانا کی پاک پایا ایک لفظ خوشی ہے آج تک تو مکمل طور پر یہ بھی صاحبانِ محققین واضح نہ کر سکے مثلاً ایک بندہ کسی پریشانی میں مطلع تھا اس کی پریشانی ختم ہوئی ایک خوشی سی آگیا لیکن وہ خوشی لمحابی تھی ایک بندہ کے باس پیسے نہیں تھے اچانک بونڈ نکلا گیا خوشی ملی مگر اس وقت تک جب تک پیسے رہے بھئی کہا میں تو یہ ایک بان کے موتی آپ کی جولیاں میں ڈالنے آیا ہوں تھوڑے خدیدار بنو میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کرو یقینی میرے لیے بندی نیا آئی ہے میرے بہت زیادہ خطاب نہیں ہوئی چند خطاب میں کر کے گیا ہوں ایک بان کے موتی سمیٹنے کی کوشش کرو بچہ نہیں ہے اور سہدر آزباد اللہ نے بیٹا دیا خوشی ہوئی مگر لمحاتی مقامل نہیں یعنی ایک لمحے کے لیے اتنی خوشی ہوئی انسان کچھاور کرنے پہ آ گیا یعنی کوئی بھی آیا دروازے پہ آ کے کہنے لگا اس بچے کا صدقہ دے کوئی مانگنے والا اس نے جو جیب میں تھا نکال کے دے دی خوشی تھی نا مگر خوشی لمحاتی ایستہ 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 یہ خوشی ہو اس وقت ماند پڑ جاتی ہے وہی بیٹا جس کے آنے پہ خوش تھا جب وہ باپ کی نا فرمانی کرنے لگے خوشی ماند پڑ گئے یعنی خوشی کو کوئی اس قدر دیپ گہرائی میں نہیں لے جا سکا اس نفذ کو کہ اس کا حقیقی مقصد جاتا ہے اب دیکھیں آپ یکم رجب کو کتنے خوش تھے کیوں خوش تھے سرکار کی دنیا میں تشریف آمی تھی میں بہت شکریہ لیکن ایک دن گزرا تین رجب کو آپ پھر دنگین ہو گئے پھر اپنی آہو سین کرنا شروع کر دیا خوشی تو آئی تھی مگر لمحاتی تھی یعنی جو ہی غم کا دین آیا کوئی پیغام شادی ہے فرمشا جی جو ہی غم کا دین آیا وہ خوشی آپ کی بدل گئی اگرد آئی آپ آج بیٹھے ہیں اسی طرح تیرہ رجب آئی گی اسی طرح جب پندرہ رجب آئی گی شہزادی کی شہادت کا دین آئے گا اس وقت آپ کی خوشی تیرہ رجب آئی ختم ہو جائے گا مان پڑ جائے گا ایسے ہے یا نہیں ہے میں تھوڑا سا اپ تج دینا چاہتا ہوں یہ جشن کا موقع ہے خوشی کا بھی پتہ چلنا چاہیے ہم سب شعوری طور پر تلاش میں ہیں کسی خوشی کے ہم سب شعوری طور پر یعنی دیکھیں ایک انسان کے فطرت میں شامل ہے اسفان شاہ جی میں فان کے موتی پتہ نہیں کوئی خریدار ایک بیٹھا ہے جس کی منجولیوں میں ڈال رہا ہوں تافی تو گورائے بیٹھیں فرشان بیٹھیں کہیں بھی ڈھول باج رہا ہو ایک عجیب کیفیت فطرت انسانیت تاری ہوتی ہے انسان متوجہ ہوتا ہے کیوں تلاش کر رہا ہوتا ہے شاید اسی ڈھول میں ہی خوشی ہے بسم اللہ کیا بات ہے جی میرے معنی شاید اسی ڈھول میں ہی ہماری خوشی چوبی ہے لیکن ایک لمحے کے لئے جب ڈھول بند ہوتے وہ سمجھتے ہیں اس میں میری خوشی نہیں حجر دیکھیں چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤ معاشرے کے حوالے سے بات سمجھ آ جائے گی شادی نہیں ہو رہی تھی شادی ہو گئی بڑی خوشی میں شادی ہو گئی بس شادی آ گئی میری شادی آ گئی خوشی جب شادی ہو گئی دو دیر بعد خوشی بدل گئی یہ کیسی خوشی تھی آپ کی کیا بات ایسے ہیں موسکرائے ہو رہی چلو معاشرتی مثال کے ذریعے چینے تو کھلکلہ ہوتھے خوشی بدل گئی گھبرانہ نہیں پریشان ہے ایک روٹین کی باتیں ہے نا جی خوشی بدل گئی اس کا مطلب وہ خوشی وہ نہیں تھی ہم تلاش میں ہیں کسی خوشی کے ہم تلاش میں ہیں مسئلہ ایک بندے کی کوشش ہے میں اتنے پیسے پر ٹھکا رہا جب اس کو پیسے مل جاتے ہیں پھر وہ سوچتا ہے نہیں نہیں بہت اچھی بات نہیں تھوڑے آر ہونے چاہیئے تھوڑے آر مل جائیں تھوڑے آر مل جائیں پھر کہتا نہیں تھوڑے آر تھوڑے آر مل جائیں یعنی قبر کی دیوار تک اور اور کرتا جاتا ہے کیونکہ اس کا شعور تلاش میں ہے کسی خوشی کی چبکہ وہ ڈھونڈتا ہے جوٹھی خوشیوں میں خوشی باہ 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 سید بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاء آرزی خوشیوں میں خوشی ڈھونڈتا ہے شاید اس میں میری خوشی چھوپی ہو حقیقت میں اس کی خوشی کہیں چھوپی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی سبحان اللہ کہاں ڈھونڈے کہاں تلاش کرے بڑی بڑی آدیث بڑی بڑی روایات ہمارے سامنے جی اللہ کا ذکر کرو آپ کو سکون ملے گا آپ کو خوشی ملے گی مخلوق کو دیکھا ہے میں نے ماشاءاللہ تصمیع بے تصمیع ذکر کی کرتے ہیں کرتے رہنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن ان کو بھی میں نے غمگین پایا آہ آہ کیا بات آہ یہ کیا بات ہے جی ان کو بھی کہیں نہ کہیں دکھی پایا ذکر آل محمد جو ہماری تینتوں کو پا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہمیں حق سمجھانے کی حق تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے ذریعے بھی جو ہمیں سکون اور خوشی ملنے چاہیے تھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے آہ نہیں پہنچ سکتے آپ کے ساری لانے کا شکریہ کیوں اس کی روح تک نہیں پہنچے کیسے پہنچے روح تک روح عمر عمر کی حقیقت قول العمر کہتے ہیں مہربانی عمر کی حقیقت حصم میں سکون اور خوشی چھپی ہے زمانے کے امام کے پرب میں حصم میں اتمنان چھپا ہے اس لئے جو ڈاکٹر پینٹ سے پوچھا گیا مجھے پوچھا گیا عجید ناب یہ جو لفظ خوشی ہے اس خوشی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو گل گیا ہو خوش ہو گیا وہ کہتا ہے یہ خوشی نہیں ان سے پوچھا گیا تو اب تک اپنی تجربے کی بنیاد پر اپنی تحقیق کی بنیاد پر بتا خوشی کیے تھوڑے بہت نکتے جس سے ہم کچھ نہ کوئی سمجھ آئیں انہیں کہاں پہلا نکتہ یہ ہے سن لو خوشی وہ خوشی نہیں جو قلیل المددی ہو بسم اللہ بسم اللہ یہ بھی ماشاءاللہ مسکر آ رہے ہیں باہر مکلیں گے کوئی آپ کو گانجی دے گا پھر آپ زبت تبدی کریں گا وہ سے ہو جائیں گے یہ ہی ہے نا وہ خوشی تو بدل گئی یہ کیسی خوشی ہے حالانکہ مزاج بومنٹ ہے کوئی دنیا کا بندہ اسے گالی دے اس کو دعا دے یہ خوشی ہے آپ یہاں سے نکلے کسی نے آپ کو دھوکھا دیا آپ پڑے خوش خوش نکلے باہر کسی نے دھوکھا دیا آپ کے ساتھ یادتی کی آپ وہیں کھڑے ہو گئے آپ غصہ کر گئے شانی نہیں مومنٹ کی غصہ کرنا باہر کھڑے ساتھ سے بسم اللہ باہر نکلے کوئی دوست کسی طرح مائل کر گیا آپ کسی اور طرح مائل ہو گیا آپ کی سوچیں بدل گئیں آپ کو یہی محسوس نہ ہوا میں کس محفل سے اٹھ کے آیا میں کہاں سے اٹھ کے آیا یعنی یہ محفل یہ ذکر ہماری روحوں پہ اثر نہ کر سکا اس لیے ہم نے اسے صرف اور صرف اپنے وقت کو پاس کرنے کا ذریعہ بنا لیا حالکہ اس ذکر سے ہم نے کچھ حاصل کرنا تھا ہم نے اپنے مزاج بدل لے تھے ہم نے اپنے کردار بدل لے تھے ہم نے دنیا کو نہیں کہنا تھا غلام ہے غلام ہے پنتتن کے غلام ہے تکہ دنیا نے ہمیں دیکھ کے کہنا تھا غلام ہے غلام ہے پوچھا گیا عید کی کتنی طلب ہوتی ہے بھئی رمضان کا چاند چڑھا ہماری خوشی تو نہیں مگر خوشی کے دن کی تیاری شروع ہو گئے ہم نے پہلے روزے سے ایک تیاری شروع کر لی کہ ایک آئے گا عید کا دن ایک آئی گی چاند رات اچھے سے اچھا سوٹ ہم نے خریدا اچھے سے اچھے کپڑے جتنی ہماری استطاعت تھی جتنی ہماری طاقت تھی ہم نے اچھا جوتا اچھے کپڑے اچھے چیزیں خریدنا شروع کرتی کس کے لیے وہ اس خوشی کے دن کے لیے ہم اپنی پوری بچوں کو گھر حق بھی بنتا ہے کرنی چاہیے بات سمجھنے کی کوشش کرتا دو رمضان تین رمضان درزیوں کے پاس دس مندر رمضان کے بعد دکھا ہوتی ہے چاند عید کا نظر آ سارے وہ لوگ بھی ٹی وی پہ بیٹھنے کی تیاری کرتے ہیں جن کو خبروں سے دل چسپی ہی نہ ہو عید کا چاند نظر آ جائے جو عید کا چاند نظر آتے بڑھ جاتی ہے نماز عید ماشاءالللہ سارے مسلمان عالم پورے روح زمین پر پڑھنا چرو کر دیتے نماز عید کے بعد پکوان کھانے جب شام ہوتی ہے عرفان شاہدی کیفیت چہرے اتر جاتے وہ کیا ہوا اتنی چھوڑی خوشی تھی اتنی شاڑ خوشی تھی اتنی بہی تو نا تھا چاند رات ہو دن ہوا نماز اتنی خوشی عید کا دن ختم یہ ہم نے خود عید کا دوسرا دن تیسرا دن ایٹ کر لیا خوشی وہی شاڑ تھی آؤ صرف مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوا جس طرح ایک چاند دیکھنے کے لیے جس کو ہم عید کا چاند قرار دے کر اپنے اگلے دن کی خوشی کی تیاری کرتے ہیں ایک سیدہ کے چاند نے بھی اُبھر نا ہے ایک شہدادی کے چاند نے بھی اُبھر نا شاہدی لوگ کہیں گے بغاری صاحب یہاں ممبر پہ سرکار امام زمان کی بات کر کے جاں آئیں نمبر پہ کھڑا ہو کہ خدا کی قسم ہمارے چشن ادھورے ہیں جب تک پیچ میں مہدی نہ ہو ہماری مجالش ادھوری ہیں جب تک شاہب زمان نہ ہو ہماری مجالش کے اشتہار دور ہیں جب تک زیر سر پرستی قائم آل محمد موضوع ہو ہماری نماز ادھوری ہیں جب تک نماز کے آخر میں ابھی مولانا کڑے پڑھا رہے تھے السلام علیکہ یا شریف القرآن السلام علیکہ یا صاحب الاسر والعمر زمان الامان الامان من فطرت زمان من جور زمان من شر شیطان ہماری نماز ادھوری جب تک سلام نہ ہو اور سلام ادھوری جب تک آخری سلام نہ ہو اور ساخر سلام میں بھی آخری سلام نہ ہو کیوں آخری سلام میں اپنے امام کو سامنے پا کر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا تجھو پہ سلام ہو اے زمان کا صاحب اے عمر کا مالک ہم تجھے اپنے روح بروح سمجھ کے کہہ رہے ہیں الامان 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 بچا لے پناہ دے مشکل کچھائی کر کس چیز سے بچنا چاہتے ہو زمانے کے حدنے سے زمانے کے جور سے شیطان کے شر سے اس کا مطلب اگر قائم آل محمد قائم بادشاہ ہماری نمازوں نے ہمارے تصور میں ہے پھر ہمارے جشن میں بھی ہے ہماری مجلس میں بھی ہے یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل نار اے حیدری یا ری اللہ بشاہ اللہ سبحان بادشاہ روکے گزارش کرنا چاہوں گا جتنے سادہ تو غمونی بیٹھے ہوں وہ یہ ہے کہ صرف نماز میں یہ تصور رکھنا کہ امام ہمارا سلام سن رہے ہیں نا کافی ہے جب تک کسی تصور کو بازار میں بھی قائم نہ کیا جائے پیڑی والو اس بات پر مجھے داد بھی نہیں چاہیئے نماز میں تو تصور ہے ہمارے مولا بیٹھے ہم اپنے امام کو کہہ رہے ہیں بازار میں بھی تصور ہو یہ نا محسوس کہ اگر اکی لاؤ کو دیکھ نہیں یقین جانا کرو تمہارا امام تو میں دیکھ رہا ہے بھائی کمال فرمائی اور صور فرمائی کوئی بات نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم کر چکے ہیں لیکن اب ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے ہماری خدا کی قسم آپ پس وہ بکار ہے میں اچھا غن وہ گناہ گار ہے میں اچھا سارے مسئلیں ختم ہو جائیں گے صرف اتنا تصور کرنے امام میرے ساتھ ساتھ ہے یا امام الملتقیم اللہ جل اللہ جل دونوں ہاتھ بلان کر کے مولا کو بلائیں یا امام الملتقیم اللہ جل اللہ جل یا امام ملتقیم اللہ جل اللہ جل یا وارش خون حسین اللہ جل اللہ جل یا وارش خون عباس اللہ جل اللہ جل مجھنود یہ قائم بلانتر سلوار آمام سلوار بسم اللہ بسم اللہ سلوار ہمارے پاس یہی پلیٹ فارم پیغام دینے کے لیے بات خوشی پہ چل رہی پھر میں خوشی پہ بات بات عمل کر پہلا میں نے بتایا ہے اس نے کیا کہا خوشی کسیر مددی ہونی چاہتے نہیں تھوڑے وقت کی نہیں زیادہ وقت کی ہونی چاہتے اچھا کوئی سوال کر سکتے ہے سید صاحب ہم ممبر پہ کھڑے کہہ رہے ہیں کسیر مددی ہونی چاہتے امام کا ظہور تو ہونے کے بعد اگر خوشی ہوئی بھی صحیح تو امام کی ظہور پر تو تھوڑی سی خوشی ہوگی اگر امام کے ظہور پر خوشی تھوڑی ہونی ہے تو ہم اپنی دعاوں میں یہ جملہ کہنا مند کر دیں ارزا کھڑا تاوان وطو وطی اہو فی آ 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 یہ جملہ کہنا بند کر دیں ارزا کھڑا تاوان وطو وطی اہو ترزمے سے آشنائی ہونی چاہیئے نا اکبرتہ ہے علماء کہیں ترزموں سے آشنائی کرائیں رہیت کی گبرات نہیں بھئی ہم ممبر پہ آتے ہیں مسلح پہ ہیں تو یہ بتانا مقصود ہے ہماری وطی میں ہے ارزا کھاتا ہونا جیسے ہم نماز جمعہ الحمدلللہ جب ہوتی ہے جمعہ کے خطبے میں گیارہ اماموں کے نام آتے ہم کھڑے نہیں ہوتے جو ہی سردار کا نام آتے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی سوچا بھی ہے نہیں اس طرف سوچ نہیں کسی نے دلائی سوچ تم کھڑے نہیں ہوتے تمہیں جبرن تصرف حکم کھڑا کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے سردار کے نام پہ کھڑے ہو جانا ہے تو سردار آگے تو کیا کر ہو دوسری خوشی کی تاری وہ بڑی بات کم کہتے ہیں خوشی وہ نہیں جو تھوڑے لوگوں کے لیے ہو اب دیکھیں نا پرائیس بانڈ نکلا تو کسی ایک کا نکلا پورے محلے کا نکل بچہ بھی کسی کہاں پیدا ہوا تو ایک میں ہوا نہیں کرنے خوشی پورے محلے کو تھوڑی ہوتی ہے یہ ایک چھوٹی بات آگی سامنے اب محلات بدل گئے ہیں مطلب اب نفسانیت کے پیچھے دور رہے ہیں اب صرف اپنی ذات کو سامنے رکھ کے بیٹھیں ورنہ یہ آج بات بزرگ بتاتے ہیں کہیں عرصہ بعد پروردگار کوئی کرن کرتا کسی کہاں اولان پیدا ہوتی تو پورا محلہ ماتمی حسین کو سلام کرنے جاتا ہے اب تھوڑا ہم تنگ نظر ہو گئے اب اپنی ذات تک محدود ہو گئے ہر چیز شوٹ سے شوٹ ہوتی جاری ہونا ایسے نہیں چاہیے ایسے رہنا چاہیے جس طرح ایک مومن کا رہنے کا دنیا میں حق ہے مشکل بات تو نہیں کھڑا کر رہا ہے اب یہی جس معصوم کی آج وہ بنا رہے ہو اسی سرکار کے فرمان میں سے فرمان سرکار فرماتے حسد نیکیوں کو کھا جاتے ہے امام بڑا مہگا گوڑ پین پیسے کہاں سی آئے اگر میں مومن ہوں تو میں کہوں الفان شاہ اللہ تجھے دس اور دے کب یہ ظرف بڑا ہوگا اب ہی ایک دوسری کی چیز دیکھ جلنے والے نظام نہیں شروع ہو جاتے خدا کی قصر تمہارا کام جلنا نہیں رہیت ماشاءاللہ اچھا انسان کے زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات آ جاتے ہیں بندہ کوئی کسی کے ساتھ کسی سے زیادتی ہو جاتے ہیں اچھا شجی کے بات اور آج کرتا ہے یہ مہترم موش نے کیے روٹین اور رواج کی بات چھوٹی لی گلانیزم صاحب و زمان کی برکر سے انشاءاللہ آپ کا یہ کعوش اور آپ جتنے بھی عراقین ہیں آپ کی یہ کعوش پروردگار اپنی بارکہ میں قبول فرمائیں آپ کو اس کا بہترین اور خوبصورت سے لوگا جرد آتا ہے لیکن دنیا سے جب انشان جاتا ہے مہیت درکھی ہوتی ہے مہرانہ صاحب سامنے کڑے ہوتے ہیں جنالہ پڑھانے کے لیے اس وقت ایک اعلان ہوتا ہے اس مہیت کا وارث کونے قریب آیا اب وہ وارث کہتا ہے کہ جی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی اس سے نراض ہیں یا جتنوں سے یہ نراض تھا معافی ہم مانتے ہیں کیوں اس لیے کہ اب اس کو ماف کر دو یہی تو مرنے کے بعد مافی مگوائی تو کیا مافی مافی کو زندگی میں مانی جاتی ہے تو گریہ شاہلی تھوڑی مشکل بات تھی اس کو بھی پڑی والو نے مجھے دات دے دی بڑی بات ہے ماف کر دو بات کی مافی کیا مافی زندگی میں مانگو نا یہ تمہارا بڑا پند ہے بڑا ضرف ہے ہو جاتی ہیں چھوٹی بھوٹی چیزیں کوئی بات نہیں گلتی دوسرے کی ہو مافی تم مانگو یہ ہوگا کب ہوگا شاہلی کب اس وقت جب یہ دل صرف مولا کی اماجبہ بنے گا کیونکہ کسی شاعر میں کلم اٹھا تمام کر گئے جو بھی شخص جو بھی شخص قلب کو قابہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے مولی مولا رہے حیرہی 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 بسم اللہ بسم اللہ یہ کم ہوگا جب واقعیت تک ہمارے پورے چشم میں وہ جگہ ہے دل اگر یہ دل بے دل کے دل کی جگہ بن گیا پھر شاید ہمارے روینوں میں تبدیلی آ جائے پھر ہمارے بلاجوں میں تبدیلی آ جائے پھر ہمارے کرداروں میں تبدیلی آ جائے شاہ جی پنٹی نہ بلائے مجھے گھبرات نہیں ہے پیغام میں حق دینا ہے یہ سوچ کے دینا ہے اللہ کرے یہی سے قائم کا لسکت کے سپاہ ہی تیار ہو جائے اللہ کے نمیزام بدل جائے میں پوری انگریز مداری سے کہہ رہا ہوں انہوں نے بھی پڑا ہوگا مدارش میں کچھ کتابیں چھانی ہوگی لیتو عبیم کی پاس کافی وقت ہے چھانے کتابیں مومن وہ نہیں جو گناہ کر کے مافیا مانتا پھرے پوچھا گیا مومن فرمایا مومن وہ ہے جو علی کو دل میں رکھتے شکر کرتا پھرے عمران دل میں ہو مولا واقعہ تو دل میں ہو دنیا کی کوئی چمکتی چیز علی کا برابری کر سکتی کوئی دنیا کی بڑی بڑی چیز یہ تو میں سلمان نے سکھایا سلمان سے جب پوچھا گیا سلمان کچھ مان سلمان کیا چاہتا ہے ہر وقت کہتا ہے یا 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 کسی نے پوچھ لیا سلمان علی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے کہنے لگا نہیں علی کے برابر کچھ ہو تو میں مانگو زباہ کچھ میں مانگو علی کے علاوہ کچھ کی دنیا کی حصیح متر ان کے برابر اب ہماری میں پہلی بات میری گفتگو میں شروع میں ہرس کر گیا ہم کائنات کے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو ایسے امام ملے ان اماموں کے ہوتے ہوئے بھی ہم غیروں کو دل میں بٹھا لیں پھر معاملہ کچھ اور ہونا ہے گلانی صاحب بھلا کیا ہونا ہے مرنی کے بعد کیا ہونا ہے اعلان کرو جنازہ بڑا ہو ادھر ادھر سے دنیا آ جائے کیونکہ ابھی یقین کی قفیت میں انسان نہیں گیا اگر مولا دل میں ہو پھر ضرورت نہیں جنازہ پڑھ دینا کچھ آئے نہ آئے مولا تو آئیں گے خوشی میں اس میں بات مکمل کروں خوشی کی دوسری قسم مرنوں نے بتائی کہ وہ نہیں جو صرف چند لوگوں کے لیے ہو خوشی پوری جیسے عید ہے عید ماشاءاللہ پوری روح زمین پر رہنے والے صرف کلمگوں کے لیے ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے غیر مسلموں کے لیے تو نہیں ہوتی ہے یا عیسائی برادری جس دن اپنی خوشی مناتی ہو مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہوتی ہے پوچھا گیا پھر خوشی کی تعریف انہوں نے کہا خوشی وہ جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہو کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہو مسکرائے کوئی بھی رنگی نہ ہو کوئی بھی دکھی نہ ہو کوئی بھی پریشان نہ ہو ان سے پوچھا گیا کہ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ خوشی بھی طویل ہو پوری کائنات بھی خوش ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا گوڑ کبھی نہ کبھی کسی کو بھیجے گا کسی نہ کسی کو روح زمین پر ضرور دیجے گا جس کے آنے پر پوری کائنات مسرد سے جھوم اٹھے گا خوشیوں کا ایسا دور اللہ مطمئنہ ہی شکھ ہوگا جس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہوگی ان سے پوچھا گیا یہ آپ کیسی بات کر گیا انہوں نے کہا میں نے پوری تحقیق کی ہے کہ وہی ہوگا جو زمین پہ آکے تمام غمزدہ لوگوں کو دوبارہ مسرد دے گا پورگا وہ دسترس رکھتا ہوگا کہ وہ جہاں چاہے وہ جا سکتا ہوگا اور میں تمہاری کتابیں کھول کے دکھاؤں گا تمہارے علماء نے لکھا ہے یہ جو کہہ رہا ہے یہ سب تمہارے امام کے ضرور پر ہوگا حق ہے حق ہے نہیں پیٹی گبرا گیا نہ پریجان کرنے دعا ہے انہیں تھوڑا سا نیگا ٹاپک ہے تھوڑی بات کچھ نہ کچھ تو اتر جائے گی دیکھیں بابا جی ہمیں تین زمانے پڑھائے جاتے ہیں کون کون سے ایک ماضی جس کو پاس کہتے ہیں ایک حال ایک مستقبل میں نے واجب الہتران کو اللہ نے اعلاد اتا کی انہوں نے سکول پڑھانا شروع کر دیا ان سے کو پوچھنے والا پوچھنے لگا جنابی علی بچے کیوں سکول پڑھا رہے ہو کہا میں چاہتا ہوں ان کا مستقبل اچھا ہو جائے اچھا جی واجب الہتران آپ کیا کرتے ہیں شاہ جی میں کاربار کرتا ہوں ہرے کاربار کمیٹی کیا ضرورت ہے دو روٹی تو کھانی ہے مسید نہیں کافی ہے کہنے لگے نہیں کھانی تو دو روٹی ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرا مستقبل اچھا ہو جائے شاہ جی میرا مستقبل اچھا جی شاہ جی بھائی عمران صاحب آپ کیا کرتے ہیں میں نوکری کرتا ہوں نوکری کیوں کرتے ہو جی میں چاہتا ہوں اچھی تنخواہ لوں اور اس کے بعد آخر میں پینشن لوں میرا مستقبل اچھا ہو جائے اچھا جی گھر کیوں بنا رہے ہو میں چاہتا ہوں میرا مستقبل جس نے یہ مجھے بھی بتایا کسی نے جس نے یہ بارگاہ بنائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی یہ کابش کو لاکو سلام ہے انہوں نے گھر کو امام کی بارگاہ کا نام دے دیا یہ حقیقت میں امام بارگاہ زمانے کے امام کی بارگاہ ہے اب مجھے بہت اچھا لگا اندر ہے تو کہہ رہے تھے جوتیاں اندر لیں کے جو امام بارگاہ ہے یہ واقعیتا خوبصورت احرام فرمانے تھے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں ایک عام دنیا کے سیاسی بندے کے گھر بھی بندہ جوتیاں پہنکے نہیں جاتا تو امام کی بارگاہ میں بھی نہیں آنا چاہتا کتنے زمانے اچھا ہر بندہ شعور لا شعور میں بہتر مختبر کے لیے کوشش کر رہا ہے اچھا جی وہ ایک صاحب آگئے چندے کا باکس لے کے آجی اس میں یہ اللہ کا گھر بنانا ہے اس میں چندہ چاہیے اللہ کا گھر بنانا ہے تمہیں جنت میں گھر ملے گا بھئی کیا بات ہے سلام ہے بھئی گھر ملے گا ہیرانی کی بات ہے اچھی بات ہے اللہ کا گھر بنانا چاہیے بوت دینے والا بھی وہ ہی ہے رکھتا بھی وہی کسی کا نہیں لیکن ہیرانی کی بات ہے جنت اس کی ٹھیکے دار دنیا بن گئے ہیں ساتھی کو مجمع دینا مزاد پھر میں انشاءاللہ بھئی گھر ملے گا بندہ نے فوراں ذہن میں سوچا کجھے ایک گھر ملے گا ایک محل ملے گا پیسے ڈال دی یعنی وہ اچھے مستقبل پہ نگاہ کر نوکری کاروار شادی شادی کیوں کہا رہے ہو جس مستور سے بچہ نہ ہو سکتا ہو بندے کو پتا ہو کبھی بھی آپ تو نہیں کرے گا اس لیے کہ مقصد ہے نسل بڑھانا کیوں شادی کر رہے ہو اس لیے کہ میری نسل بڑھے گی ہر چیز میں گا گی گے بات پہنچ گئی یہی تو ممبر نے بتایا نہیں سمجھایا نہیں سکھلایا نہیں میں یہی تو آپ کی خدمت میں آج کرنے آیا ہوں تمہیں بتایا جاتا ہے سلمان یہ کر گیا خور یہ کر گیا ابھی بشیر یہ کر گیا تم بتاؤ تم کیا کرو تمہارا کیا پلین ہے کیا تم صرف ہر کو سلام کرتے رہوگے وہ تو نائے کے سلام ہے کیا تم صرف میشن کو سلام کرتے رہوگے وہ تو نائے کے سلام ہے کیا تم بھوزر گمبر مرداد کو سلام کرتے رہوگے وہ تو نائے کے سلام ہے نہیں تو مقیعا کرو گے تمہاری کیا پلیننگ ہے جب بعد یہاں آتی ہے بندہ کہتا ہے میں کاری کیا سکتا ہوں افسوس ہے اگر تو کچھ نہیں کر سکتا تجھے حسین اپنی مجلس میں کیوں بلاتا ہے بلاتا ہے بلاتا ہے بلاتا ہے بلاتا ہے بلاتا ہے یہ نانزا میں ایک چلے زبادہ ارز کرتا جاؤں کوئی یہاں بیٹھ سکے جتنے بھی سامن تشریف فرما ہے آپ میں سے اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ ہم بشری آتے ہیں مدلس میں ہمیں جنت میں لے میں ممبر پر پوری میں زماناری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں حسین کی مدلس میں آنے کی ضرورت نہیں اگر جنت کی لالچ میں آتے ہو گھر بیٹھے رہو مچھر کے پر کے برابر تمہاری محبت آل محمد تمہیں جہنم نہیں جانے گا مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے چھوٹا سامنیوٹ سامن اتنی بھی محبت میں نے کہا کائنات کی سچی زبانوں نے کہا سچی زبانوں سے نہیں کہہ دی جو زندگی میں جو اٹنا بولے سچی زبانوں سے کہتے جو کہہ دے وہ ہو جائے اللہ نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر محبت جہنم نہیں جاؤ گی ہم پھر مجنس میں آتے جنت لینے ہم پھر جشر میں آتے جنت لینے تو یہی تو سید لاہور سے آیا تمہیں بترانے تمہاری خدمت میں عرض کر رہے خدارہ آج کے بعد اس جشن کی تمہیں قسم ہے گھر سے نکلتے وقت یہ نہ سوچنا ہم جنت لینے جا رہے ہیں صرف یہی سوچنا ہم مجلس حسین میں حسین سے ملنے جا رہے ہیں اور ذکر سے دکلنے کے بعد کوئی تم سے پوچھے کہاں گئے تھے یہ نہ کہنا میں گیا تھا مجلس پر میں گیا تھا جشر پر میں گیا تھا ذکر پر برنا ممدد پر حرف آئے گا کوئی پوچھے کہاں گئے کہنا حسین نے بنایا تھا بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آنچے رہے کھلے جی بسم اللہ نہیں بس آپ میں چھوٹی کرنے میں شکر ہے مسکرائی تو ہو جائے آگے پڑھ رہے ہیں میں پر انتظار کر رہے ہیں ایسی طرح گزارشاہ آپ کی حدمت میں عرض کر دیتی آؤ تمہیں یہ موتہ بھی آجار ہے بار بار مجالس کی شکل میں جشن کی شکل میں کہ اپنے آپ کو اس جگہ لے جاؤ جس جگہ تمہارا امام تمہارا انتظار کر رہا ہے آؤ اکھے آپ کو اس مقام کا پہنچا دو جہاں زمانے کا محمد بیٹھا ہے اچھا افسوس اور مبارک کسے دی جاتی ہیں فرمارے ہیں جس کے گھر یعنی جو وارث تو نقی کے جشن کا وارث کون ہے مولا نکی علیہ السلام کے جشن کا وارث امام زمانہ حسین کی مجلس کا وارث لنگر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث امام بھرگہوں کا وارث کربلا کا وارث کازمین کا وارث نجف کا وارث سامراں کا وارث تیرا وارث میرا وارث نارے ہی ناری آؤ سرکار کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے مولا تیرے گھر کی خوشی ہے میں سامنٹ کیا شاری باتیں کرنے کا دل بہت تھا پھر کبھی اس طرف چل کر لگا تو انشاءاللہ گفتگو ضرور دو مولا تیرے گھر کی خوشی ہے ہم آئے ہیں سب سے پہلے تیری خدمت اقدس میں مبارک بات پیش کریں اور اور تجھ سے ایک سوال کرنے بھی آئے ہیں کیا کریں ہیں جو عزل کے بھکائے ہیں مولا ایک سوال بھی کرنے آئے ہیں مولا یہ ہم خوش ہوئے تری موسکر آئے بھی ہیں سواب بھی ہمیں ملے ہم نے عبادت بھی کی لیکن مولا ہم ایک سوال کرنے آئے ہیں مولا ہمیں حقیقی خوشیوں میں شریک ضرور کرنا ہے کیونکہ اسی قائم کی جد کا فرمان ہے اگر اس خوشی کا اعلان ہو گیا اور تُو چل پھر رہا ہوا کمرانے کی ضرورت نہیں تیرا پہلا قدم تیرے گھار ہوگا دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا اور اگر تُو بستر پر سو رہا ہوا کمرانے کی ضرورت نہیں جب اعلان ہوا ان خوشیوں کا تُجھے بما بستر کعبے بلا لیا جائے گا کچھ آ گیا مولا میں دنیا سے چلا جاؤں پھر یہاں بریکٹ میں جس نے بات لکھی ہے میں پہلے بریکٹ کی بات کرتا جاؤں انہوں نے بریکٹ میں بڑے خوبصورت بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کوشش کرو جن سے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو وہی تمہیں حاضرِ میت کہہ کے چلے جائیں گے بریکٹ کی بات شاہدی بتانے لگا ہوں اولاد ہے باپ ہے دوست ہے حباب ہے خاندان ہے رشتہ دار ہے کوئی بھی ہے حاضرِ میت کہہ کے چلے جائیں گے تو یہ دفنا کے چلے جائیں گے ترہا پرسانِ حال کوئی نہ ہوگا کوشش کرنا اس سے محبت کرنا جو لائکِ محبت ہے جو پیچھے سے ختم بھی ترے پڑیں گے تیرے چالیس میں بھی کریں گے تیرے سلسلے سارے چلائیں گے مگر تیرے بن کے نہیں غیر بن کے کیونکہ انہوں نے رشتہ سلسلے توڑ دیا حاضرِ میت کہتا تھا شاہدی بریکٹ کی بات تھی شاہد کسی طرح پیغام پہن جائے تو آگے بریکٹ کلوز ہوگی بے شاہدی فرمایا جو جہاں دفن ہوگا شرط یہ ہے ویسا بن کے دنیا سے جائے جیسا ہم چاہتے ہیں پھر اس کی قبر پہ ہمارا محبی خود آئے گا جھوکر مار کے کہے گا ہم بے ازن اللہ تیرا امام آ گیا ہے تم تا حیران ہوگا وہ کہاں گئے مجھے تفنانے والے ہیں وہ کہاں گئے میرے اپنے سرکاہ فرمائیں کہ کوئی بھی اپنا نہیں میں ہی تو تیرا اپنا تھا شاہد شاہدی کے لیے کوئی طرح اپنا اپنا نہیں میں ہی تو تیرا اپنا تھا جو اپنا ہوتا ہے وہ تو نہیں چھوڑ آگے 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 پھوکر مار کے کہے گا یہی دعا ہم سب کی ہے اس جشن کے حوالے سے کہ پرورتگار ہمیں اس جشن کے سب کے مولا علی نقی علیہ السلام شہنشاہ معظم کے دنیا میں تشریف آوری کے سب کے ہم سارے منتوں کو خالی نہ لٹائے ہم سب کو امام کے لشکر کا سپاہی باتیں مولا علیہ سب کی ہے